بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Assalamualaikum آج لیکچر نمبر فورم سٹارٹ کرنے سے پہلے بچوں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کچھ بچوں نے مجھے میسج کی ہے کہ سر یہ جو آپ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اس کی سلائیڈز ہمیں بل جائیں گی بیٹا سلائیڈز مجھے آپ کو دینے میں پرابلم نہیں ہیں لیکن میرا مقصد جو ہے کہ آپ نیکس جو فیوچر میں آپ نے آگے بھی اس کو کنڈینیو کرنا ہے وہاں پہ بیٹا جو بھی پروجیکٹس آپ کو ملتے ہیں ان کی آپ نے خود سے سلائیڈز بنانی ہوتی ہیں خود سے ان کو ٹائیپ کرنا ہوتا ہے تو یہ والے جو لیکچر ہیں آپ کے ساتھ پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھیں خود سے ٹائپ کریں نیٹ سے ڈانلوڈ کریں ان کو کٹ کپی پیسٹ کر کے خود سے اسائنمنٹ بنایا کریں وہ زیادہ آپ کے لیے پیپیر آنگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر میں آپ کو یہ پروائیڈ خیل دوں گا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے فیکٹر آف پڈکشن سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے فیکٹر آف پڈکشن کی کیا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیکٹر آف پڈکشن کتنے ہیں پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے فیکٹر آف پڈکشن کی دیفینیشن اگر دیکھیں فیکٹر آف پڈکشن آردہ ریسورسز پیپل یوز ٹو پرڈیوز گوڈز اینڈ سرویسز کہ وہ وسائل ہیں جو جو لوگ یوز کرتے ہیں اشیاء اور کتماعات پیدا کرنے میں دیار بیلڈنگ ان کو اکانومی کے بیلڈنگ بلوکس کا نام دیا جاتا ہے اکانومیس ڈیوائیڈڈ فیکٹر آف پڈکشن انتو فور کٹیگری میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے شور ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لینڈ کے بعد ہمارے پاس کپٹل کپٹل کے بعد ہمارے پاس جو ہے لیبر لیبر کے بعد ہمارے پاس انٹرپرنیر شیپ ہے یہ فور فیکٹر آف پڈکشن ہم نے دیکھ لی اب ہمارے پاس لینڈ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں لینڈ is the original and primary factor of production ٹھیک ہے جی without لینڈ the production process cannot be exceed further in economics all the natural resources that are available on the surface of the earth below the surface of the earth above the surface of the earth and which are used in production process is called land جو کہ production process میں use ہوتے ہیں خواب زمین کے اوپر ہیں زمین کے نیچے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس لینڈ کی کٹیگری میں آتے ہیں دوسرا ہمارے پاس فیکٹر آف پڈکشن کی بات کریں تو اس میں ہے لیبر لیبر is a human factor of production in economics لیبر is defined economics activity of man with head and hand لیبر is a human factor of any kind manual or mental skill or unskilled scientific or artistic undertaken with a view of creating or adding utility ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں ہمارے پاس کس میں آ جاتی ہیں لیبر میں آ جاتی ہیں لیبر کے بعد میں نے کہا تھا آپ کے پاس capital capital is a man-made resource of production used in to produce further wealth it refer to stock of capital assets such as factories machines tools capital capital اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سرمایہ نہیں ہے سرمایہ مطلب کہ پیسے نہیں ہیں ڈالر یہ جیسے ڈالر کا sign بنے روپیہ پیسہ نہیں ہے ہر وہ چیز سرمایہ جو آپ کو further production میں help out کرتی ہے ٹھیک ہے جی therefore capital is defined as produce means of production اس کے پاس انٹرپرنیور ہے انٹرپرنیور یا تنظیم یا organization اس کو کہتے ہیں انٹرپرنیور is a person who brings in land labor and capital in one place انٹرپرنیور کہتے ہیں جو land labor اور capital کو ایک جگہ پہ لے تا and use it for the production but to produce کیا produce کرنا ہے how کیسے where کہاں the person who take these decision along with the risk associated with them is known as انٹرپرنیور اس قوم یہ تھے ہمارے پاس four factor production اب ہم بات کرتے ہیں land کی characteristics آپ اس طرح الادہ سے بھی question آسکتا ہے کہ what are the characteristics of land کی land کی کیا خصوص ہیں اس میں free gift of nature ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی زمین بنا لی ہے پیدا کر لی ہے primary factor production ہے اس کے پاس inelastic supply ہے جتنی زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے آپ اس میں ایک انچ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے اپنی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے کوئی زمین کم زیادہ زرخیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے land itself does not produce anything alone کوئی بھی خود سے پیدا نہیں کر سکتی it is a passive factor غیر فال factor it need help of labor capital entrepreneur extra like labor and entrepreneur it does not work on its own initiative so it is a passive factor ہے یعنی کہ یہ خود سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی اس کو combination بنانا پڑتا labor کے ساتھ capital کے ساتھ entrepreneur کے ساتھ may have diminishing return جو زمین ہمیں پیدا وار دیتی ہے اس پر law diminishing return implement ہوتا ہے یہ diminishing return یعنی جو پیدا وار ہوتی ہے وہ decline میں ہوتی ہے ایک حد تک زمین پہ آپ other factor of production لگاتے جائیں گے وہ بڑھتی چاہے کہ ایک time ایسا ہے گا کہ decline ہونا شروع ہو جائے گی ہم آگے جا پڑھنگ ہیڈ has a drive demand drive demand کہتے ہیں مخوص طلب یہ ٹھیک ہے کو پیدا کرنے کے لئے آپ سبزیاں لے لیں آپ fruit لے لیں آپ نے گھر بنانا ہے آپ نے کوئی اور چیز روڈ بنانی ہے تو اس کے